بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ اتنی تیزی سے مہینہ گزرتا ہے کہ آنے کا انتظار اور جانے کے بس یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے مہینہ رک جائے آخری عشرہ ہے جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں کر لیجئے کیونکہ ویسے بھی ایک تو کراچی کے حالات اور ویسے بھی سب سے بڑی بات موت بھرخ ہے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کسی وقت بھی کسی کو بھی اس کا ذائقہ چکنا ہوتا ہے ہمیں ہر ایک کو اس کا مذائقہ ضرور چکنا ہے لیکن ہمیں اس کا ٹائم کا نہیں پتا ہے یہ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ خصوصی آخری عشرہ جس میں کہ اب تاخراتے بھی ہیں اور ان تاخراتوں میں آپ کو بتایا کہ شب خدر بھی ہے دنیا میں ہم بہت ساری بات کر رہے ہوتے ہیں اب ایک سوچیں کہ گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو آٹھ آٹھ دس دن تک راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ تو یہ ٹرنڈ ہے تو یہ رمضان کی ان تاخراتوں میں جس میں آپ سمجھ لی جائے کہ اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ ایک کام کرنے سے ہمیں کڑوڑوں اربوں روپے مل جائیں گے اور دس راتیں ہمیں جاگنی تو شاید ہم جاگ لیں گے لیکن آپ ہی سوچیں کہ کڑوڑوں اربوں سے زیادہ ہر وہ نیکیاں ہمارے حصے میں آ سکتی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے تو وہ ٹائم ضرور نکال لیے گا اور دوسری بات یہ کہ سب سوڑیات اس دنیا میں تو جیسے کے تیسے گزری جائے گی لیکن وہ زندگی جو کہ ہمیشہ کی ہے عبدی ہے وہاں کا ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے اور شاید ہم نے اس کو بھلا دیا کچھ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رمضان جس کو ہم رحمتوں نعمتوں برکتوں کا مہینہ کہتے ہیں یہ ہماری لعظہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کے لیے بھیجائے لیکن انسانوں نے اپنے دماغ سے اپنی حرکتوں سے اپنی سوچوں سے اتنی نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے تفرخہ پھیلانے کی کوشش کی ہے کتنی ماہوں کی گودیں وہ جار دی گئی ہیں ایک بچہ اس دنیا میں لانا اور اس کے بعد اس کو پیدا کرنا بہت تکلیف سے کام ہے پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کی پرورش کرنا اس کا خیال رکھنا اس کو پالنا اس کو پڑھانا اور اس کے بعد جب سب کچھ وہ ہو جائے تو آپ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ہے لاش مل رہی ہے بوری میں سے لاش مل رہی ہے گلہ گٹا ہوئے ہاتھ گٹے میں نعوذ باللہ مطلب یہ جو بات ہو رہی ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ کتنے درندے ہو گئے ہیں اور ہم کا مطلب ہر ایک کو میں نہیں کہہ رہا ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی اسرائیل سے امریکہ سے نہیں آئے ہم آ رہے ہی لوگ ہیں چاہے ان کے دماغ جو ہیں وہ پراغندہ ہو گئے ہیں بکیں ہیں جو بھی ہیں بس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اگر ہم نے جیسے کہ بات کی اس دنیا میں جانے کی تو پھر اس سے پہلے آنا بھی ہوتا ہے اور آنے کی جو جیسے میں نے بات کی جو حمل کا فیز ہے پریگنسی کا فیز ہے یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے اس کا عموماً ہماری ہیں کرٹیکل سمجھا نہیں جاتا ہے لیکن یہ انسان جو کسی غرور اور تکبر کا شکار ہیں سب سے پہلے سوچنے کے ان کی اپتبدہ کیسے ہوتی ہے کیسے وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد سے جب بڑے ہو جاتے ہیں اخیل و فراست آ جاتی ہے اور کسی اوپر پاور میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں اور پھر انجام کیا ہے انجام بھی وہی نیچے مٹی ہے جس پہ شاید ہم اور آپ اپنے پاؤں رکھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہتے ہیں کہ جی مٹی لگ گئی ہے اینی ہاؤ تو وہ جو فیز ہے جس میں انسان کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے اس کی چہہنا کچھ لمازمات ہیں اس کی بھی کچھ خاطرداریاں ہیں اس حوالے سے ہم نے فشلفتے بات کی تھی لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی تھی کہ دوران حمل کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے خصوصاً غزہ کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہماری ہیں بہت سارے ایسے میٹس ہیں کہ دودھ پینے سے نالیل کا پانی پینے سے بچہ گورا ہو جاتا ہے یا پھر چائے پینے سے بچہ کالا ہو جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں کھلے عام سموکنگ کی جاری ہوتی ہے جو مرد حضرات میں وہ سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں پرگنٹ ویمن موجود ہوتی ہے ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ اس سے اس ہونے والے بچے کی صحت پر کتنے خطرناک اثارات مرتب ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی بات ایک عورت کے ہاتھ میں کتنا اختیار ہے کہ وہ لڑکا پیدا کر سکتی یا لڑکی پیدا کر سکتی ساری باتیں کوشش کریں گے ڈسگرس کریں اور جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ ہم اس وقت براہ راست آپ کے قرآن پہ آ رہے ہیں آپ بھی شریک ازدک ہیں اپنی سوالات اپنے شکوک شبات کے ساتھ نمبر ہے 3530578 اور کراچیز باہر کی ویورس نمبر ڈال کرنے سے پہلے ڈال کرنے 0 to 1 آئیے ناظرین آج کے مہمان سے تعریف کراتا ہوں ہے ہماری اپنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن دور سے آئی ہیں پچھلے 18 سال سے انگلینڈ میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں لندن میں شرلے آکس ہسپیٹل میں از ایک انسلٹنٹ گینیکالوجسٹ این افسترائٹیشن ڈاکٹر شاناز اکبر صاحبہ اس مجھ پہ آئی ہوئی ہیں ہم نے سوچا کہ ضرور ان سے بات کریں اور ضرور یہ جانے کہ وہاں کے اور یہاں کے جو اس ورڈ ڈیفرنسل ہیں سپیشلی گینیکالوجی اور آفسترائٹک کیئر کے حوالے سے وہی پوچھیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم کیسی ہیں شکریہ بہت ڈاکٹر صاحب کب گئیں لندنہ 18 سال 18 سال اوکے اب تو سنا وہاں کے حالات بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے کچھ کچھ ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی لوگ مہینے مہینے کا راشن رکھ رہے ہیں کیا ابھی وہ نوبت نہیں پہنچی ہے لیکن یہ جو حالات گزرے تھے تو وہ تو لگ رہا تھا کہ ہم سے متاثر ہو گئے ہیں لوت ورم سے بھی کچھ زیادہ ہی چلے گئے کافی لیکن انڈر کنٹرول ہو گیا انڈر کنٹرول سنا وہ تین گھنٹے کے لئے لائٹ بھی چلے گئی تھی کل بل جی پہلی دفعہ تین گھنٹے کا وہاں پہ بھی پہلی دفعہ رہا ہوا لیکن کافی لوگوں نے ادراز کیا تو تو کیا ہمارے کیسی کے والے لوگوں کو تو نہیں رکھ لیا وہاں پہ ہیں ایہاں 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 وہ سکتا ہے کہ کسی ہمارے لوگوں کو بلالیا ہو کہ جی آپ کے اتنی پرابلم ہماریاں بھی تو کئی پرابلم کریں ایسا کچھ نہیں ہے اینیویز ڈاک سف یہ بتائیے سب سے پہلے آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا ایک عورت جی اس کو کتنا اختیار ہے کہ وہ لڑکا پیدا کر سکتی ہے لڑکی پیدا کر سکتی ہے کیا اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے یہ بات میں پوچھوں گا لیکن ناظرین اس وقت ہم مزید باتیں کریں گے چاہ رہے ہیں چھوٹے سے بریک ہے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی